اسلام علیکم ناظرین پروگرام پلی فیل کے ساتھ میں ہوں ارسلان کھوکھر آج بڑی اہم ملاقات اور بڑی ہی ایک سیریس میٹر ہے پاکستان سپورٹس کا یا پاکستان کی سپورٹس کا کیونکہ پاکستان میں جس سپورٹس کو ہم اپنا نیشنل گیم کہتے ہیں ہاکی اس کی تباہی کی ذمہ داری ہاکی فیڈریشن پر تو ہے ہی ہے اور ہمیں اپنی حکومتوں کو بھی اس کے لیے مرد الزام تہراتا ہوں بے بس کر کے فنڈنگ پر ڈال دیا ہے ہاکی کو ایسے لگتا ہے جیسے آئی سی او پر ڈال دیا ہے اسی طرح کی ایک باڈی پیرلل اگر میں دیکھوں تو پاکستان ٹرکٹ بورڈ ہے کھیل کی باڈی ہے کھیل کی باڈی اپنے پاؤں پر ایسی کھڑی ہوئی ایسی کھڑی ہوئی کہ نہ اسے گورنمنٹ فنڈنگ کا کوئی محتاجی رہی نہ اسے یہ ڈر رہا کہ سپانسر کہاں سے آئیں گے اور یہ کام ہوتا ہے فیڈریشن یا اسوسییشنز کا خود یہ معاملہ چلتے چلتے ایک لیگیسی نائنٹی فور نائنٹی سیون تک ہم پھر بھی تھوڑا بہتر رہے لیکن نائنٹی فور لاسٹ لیگیسی ہے پاکستان ہاکی کی بڑے بڑے پلیئرز بڑے بڑے نام اولمپینز انٹرنیشنل پلیئرز اس گیم سے گزرے اور پھر وہ کئی کئی باریاں لگا کر پاکستان ہاکی فیڈریشن سے بھی گزرے کبھی سیکریٹی کی صورت میں تو کبھی کسی صورت میں پھر کئی صدور آئے نور خان صاحب کی بات ہو سکتی ہے برگیڈیر عاطف صاحب کی بات ہو سکتی ہے بڑے کام کرنے والے لوگ آئے کافی لوگ یہ تو میں دو صرف مثالیں دے رہا ہوں کافی لوگ آئے اس کے بعد ایک عراء ایسا آیا کہ ہم سب یہ نام بھول گئے کہ ہاکی بھی کوئی کھیل ہے پھر خاموش ہو گئے کہ اس کے بعد ہاکی کو تھوڑا سا پیسہ ملنا شروع ہوا سنگاربنڈ نے کچھ کام کیا دس دس کروڑ کے فرنٹس دیئے اور جس کا اس میں بڑا ایکٹیو رول تھا ہاکی کے لیے کام کرنے کا پھر ہم نے دیکھا کہ دوہزار چوبیس میں وہ صدارت کے منصب پر آئیں ایک ایسے موقع پر جب ہاکی دو حصوں میں بٹی ہوئی تھی اس سے پہلے بھی ہاکی بٹی تھی لیکن اب تو سٹرانگلی اس کے نقش دو حصوں میں بٹ گئے تھے ایک حصہ وہ جو نگران سیٹ اپ کے دور میں آیا اور برگیڈیر سجاد کھوکر صاحب ریٹائر جو ہیں ان کو ہٹایا گیا ان کے ریموول ہوئی اتنا لمبا عرصہ وہ اس منصب پر بیٹھے رہے جب ان کی ریموول ہوئی کبھی وہ اولمپینز پر الزام لگاتے تھے کبھی اولمپینز ان پر الزام لگاتے تھے پھرنا محران ہوئے کہ رانہ مجاہد جس پر انہوں نے بڑے کرپشن کے الزام لگائے شہباز سینئر صاحب پر الزامات لگائے انہی کو اپنے ساتھ بٹھا لیا کیوں یہ سب ہوتا کیوں ہے کیونکہ یہ سب مفات کی جنگ تھی پھر تاریخ بکٹی صاحب آئے لگائے یوں شاید تاریخ بکٹی صاحب آگئے ہیں اور وہ کچھ عرصہ بیٹھیں گے پھر سینیٹر بن جائیں گے اور شاید ہاکی سے دور ہو جائیں لیکن اب وہ ہاکی کے صدر بھی بن گئے اور پھر ہاکی کے صدر بننے کے بعد جب اوریجنلی اس کے ووٹ کی باری آئی تو ووٹ آم نو کانفیڈنس لیگل ہاکی کے سیکیٹری ہیدر کے حصے میں آگیا بچارے کے اس کے بعد وہ عدالت چلا گیا عدالت سے واپس آیا پھر جن کا میں ذکر کر رہا ہوں کہ جس نے پاکستان میں یا سن میں ہاکی کی بنیادوں میں کچھ پیسہ ڈالا یعنی اسے ہرا کرنے کے لیے ایک پانی ڈالا پھر ہم نے دیکھا کہ وہ پاکستان ہاکی فیڈریشن کی صدارت کے منصب پر آئیں محترمہ شہلہ رضا صاحبہ آج میں نے انہیں بڑی مشکل سے تنگ کر کے وقت لیا ہے ایک ایسے موقع پر وقت لیا ہے شاید یہ بتانا چاہیے یا نہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑی رسپونسیبیلٹی ہوگی بطور اینکر بھی میری اور میں شہلہ صاحبہ سے بھی بات کروں گا بڑے دکھی دل کے ساتھ میں یہ بات کروں میں نے چاہتا تھا کہ شہلہ رضا صاحبہ کسی بھی طور پر ہاکی کی صدارت کے منصب سے خود کو دور کریں کیونکہ بہت زیادہ معاملات اس کے پیچیدہ ہو چکے ہوئیں اس کی کانگریس کے معاملات بڑے ٹریڈے ہو گئے ہیں شاید آگے جا کے اس کی فیڈریشن کے جو سٹرکچر ہے وہی دھانچہ عجیب سا ہو جائے اور گر جائے ایک دو دھڑے کو ملانے کے لیے میٹنگ کروائی گئی اس میٹنگ میں جو کچھ ہوا اس کے بعد بیچ بچاؤ کے راستے کی بات کی گئی تین رکنی ایک کمیٹی بنا دیں گے جو صدر کا انتخاب کرے گی فیڈریشن کے سیکیٹری کے طور پر ہیدر کام کرے گا بیٹنگ کے منٹس میں ہیدر کا نام ہی نہیں اور ابھی جو ٹیم گئی ہے اس لانشاہ کے لیے دو کیمپ لگے گئے یہ میں ساری اسٹری اسٹری بتا رہا ہوں جو بھی ریسنٹ ہوئی ہے میں ہم شہلہ ساری تھوڑا ٹائم لے گا اس ساری بیچ میں اس ساری پرابلم سے ایک دگنینٹری کے ساتھ اور اس ہاکی سے محبت کے لیے ہی شہلہ رضا صاحبہ نے استیفہ دے دیا اور یہ استیفہ دیئے ہوئے ٹائم ہو گیا میں آج جب پہنچا تو یہ استیفہ ہو چکا ہوا ہے اور بڑی خاموشی سے دیا اور اب نسکرا رہی ہیں جو کہ میں نہیں چاہ رہا تھا کہ یہ استیفہ دیں لیکن بہرحال استیفہ وہ دے چکی ہیں وجوہات بھی جانوں گا ان سے بڑی ڈیٹیل بات کروں گا ہاکی کے لیے انہوں نے بہت کام کیا بڑی حیران کن بات ہے کہ خاتونوں کے باہمت خاتون جو کہ ایک ایک ایکٹیف پولیٹیکشن ہے بڑے بڑے منصب پر آپ انہیں سپیکر ڈپٹی سپیکر پھر پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے بڑا ایکٹیف رول پلے کرتے دیکھتے ہیں اور ابھی بھی دیکھ رہے ہیں اس کے باوجود انہوں نے اس میں سے ایک وقت نکالا اور پاکستان ہاکی کی بیٹری کا ایک بیڑا اٹھایا اور پھر اس صدارت سے استیفہ دے دیا اور جو کچھ ہوا اس کی ایک شورٹ ہسٹری میں نے بیان کر دی ہے محترمہ شہرل رضا صاحبہ میرے صاحب موجود ہیں میرے اسلام علیکم یہ بتائیں کیا کہوں آپ کو صدر ہاکی فیڈریشن کہوں سابق صدر ہاکی فیڈریشن کہوں استیفہ آپ نے دے دیا ہے میرے آنے سے پہلے میں استیفہ دے دیا ہے اور کانگریس کو دیا ہے کیونکہ مجھے کانگریس نے الیکٹ کیا تھا اس کی سی سی میں نے احسن اقبال صاحب کو بھی بھیجوا دیا جو ان کی نظر سے ابھی تک نہیں گزری ان کے واتس اپ پہ جو آخری باتیں وہ تو ان کے ٹک جو ہیں وہ بلو ہو گئے لیکن استیفہ کے نہیں ہوئے اور رانہ مشہود صاحب نے دیکھ لیا ہے اس کے بعد بھی میری اس سے ان سے کوریسپونڈنس رہی ہے کچھ نہ کچھ کانورسیشن کہہ دے لیکن انہوں نے اس پہ بات نہیں کی میں خیال میں انہوں نے دیکھ لیا کافی ہے کیونکہ میں نے ان کو سی سی کیا ہے ایکسپٹ میری کانگریس نے کرنا ہے ٹھیک ہے کیونکہ کانگریس نے مجھے الیکٹ کیا تھا بالکل ٹھیک ہے اور اب آپ کی مرضی ہے کچھ بھی کہہ دیں لیکن اصولی طور پر کیونکہ میں نے دیا ہے ہینڈ ریٹن ہے اور تو میں نہیں چاہتی کہ اب آپ مجھے پریزیڈنٹ کہیں اچھا آپ اب اس بات پہ پکی ہیں اس تیفے بر میں آج سے نہیں کیونکہ جس دن مجھے کانگریس نے الیکٹ کیا ہے اس سے دس منٹ پہلے بھی ہمیں نہیں معلوم تھا مجھے نہیں معلوم تھا کیونکہ رات میں میں نے تارک بکٹی صاحب انہیں مجھے پون کیا تو میں نے ان سے کہا آپ آ جائیں تو انہوں نے پون بھی کیا آپ کو انہوں نے ملوم تھا کہ کیا ہو رہا ہے تو میں نے میں نہیں تھی کینڈیڈیٹ تو میں نے ان سے کہ آپ آئے ہیں اور آپ جن لوگوں کے ساتھ پھر رہے ہیں جن کے نام آپ نے ایسی ایل میں ڈالے ہیں رانہ مجاہد اور دوسروں کے آپ ان کے ساتھ سے ہڑ جائیں ورنہ آپ کے لئے بڑا غصہ پایا جاتا ہے کانگریس میں تو میں اچھا میں اسے چھوڑ دوں کیا کروں میں نے کہا آپ آ جائیں کل تو پھر وہ سیکٹری جرنل نام جرنل سیکٹری ہمارے ہیدھر جہاں ان کے لئے بولنے لگے میں نے کہا دیکھیں وہ جو ہے جو ہے کوٹ نے ان کو جرنل سیکٹری کہا ہے اور ان کو اسٹے دیا ہے اور رانہ مجاہد کو کنٹیم بھی لکاوا ہے تو آپ اس طرح نہیں کریں اپنے آپ کو بچائیں تو کہنے کہ کل تو میں نہیں آ سکتا اب صبح اچھے ہم ہم سے کہہ رہے ہیں نہیں آ سکتا اور 21st کو میٹنگ بھی کال کی بھی ہے کانگریس کی فل فلیج میٹنگ ٹھیک ہے تو پھر وہ نہیں آئے تو کانگریس نے کہا کہ ہم میرے حساب میں نام سمی اللہ صاحب کا تھا ایک اچھا نام تھا اور یہ آپ کا بھی بڑا پن ہے کہ آپ نے اس کو بڑے اچھے طریقے سے اس سارے میٹر کو ہینڈل بھی کیا اور سمی اللہ صاحب کا نام لیا بڑی خوشی ہوئی مجھے سمی اللہ صاحب کا نام تھا لیکن وہ ذرا پیچھے ہٹ گئے تو جب کانگریس نے سب نے مل کے شور مچایا تو میرا نام فانل ہو گیا اس کے سیکنڈے جب یہ ٹوینڈی فرسٹ کو جب انہوں نے بھی کیا تو میں اس وقت سے پیچھے ہٹنے کو تیار تھی میں کسی کانٹروورسی میں نہیں جانا چاہتی کیونکہ میرے پاس پولیٹیکل ورک بہت ہے اب یہ سارا جھگڑا اس وقت شروع ہوا جب ہیدر حسین کے خلاف موشن آف نو کانفیڈنس جو ہے وہ موو ہوئی اور موشن آف نو کانفیڈنس جو ہے اس کی دوست اڑتے ہیں یا تو وہ پاس ہو جائے یا ریجیکٹ ہو جائے تو ہاکی کا جو کانسٹیوشن ہے اس میں یہ ہے کہ جو میمبرز موشن آف نو کانفیڈنس موو کریں گے اگر وہ اس کو اپروف نہیں کرا سکے کانگریس سے یعنی کہ پاس نہیں کرا سکے تو ان کی میمبرشپ کینسل ہو جائے گی تو جو میمبر تھے جنہوں نے موو کی تھی ایک تو وہ بھی اللیگل تھی اس کے کیا زباب تھے وہ مجھے نہیں معلوم اس میں سب کے سائن بھی نہیں تھے سارے مسائل تھے اس کو ایکسیپٹ نہیں کرنا چاہیے تا خالص تجاد خوکر صاحب کو لیکن وہ ہمیشہ ڈبل کھیلتے رہے پاکستان کے ساتھ بھی پلیئرز کے ساتھ بھی اور فیڈریشن کے میمبرز کے ساتھ بھی نتیجہ یہ ہوا کہ وہ موشن آف نو کانفیڈنس ریجیکٹ ہوئی اس میں سب سے مزے کی بات یہ تھی کہ موشن آف نو کانفیڈنس خلاف حیدر کے تھی جب خوکر صاحب باہر نکلے تو چوڑ چوڑ کے نارے ان کے لیے لگے اور وہ جو ہمارے حیدر کے خلاف لوگ تھے وہ ہمارے ساتھ فوٹو بنواتے رہے میرے ساتھ جی بالکل تو اس کے بعد وہ میمبر تو دی بار ہو گیا اب جو میمبرز تھوڑے سے بچے جو دی بار نہیں تھے لیکن ان کی سائٹ تھے وہ کنفیوز ہیں وہ ان کی طرف نہیں جاتے اور اس کے بعد کوئی 62 ممبر رہ گئے کچھ انکمپلیٹ بھی ہے کانگریس تو جب ہم لوگ کا سیشن ہوا جس میں مجھے منتخب کیا گیا اس میں تقریباً 53 سے یا 55 تھے مجھے اتنا یاد نہیں ہے تو اس میں بکٹی صاحب کھڑے ہو گئے پھر بکٹی صاحب نے اپنا دعویٰ شروع کر دیا اب بکٹی صاحب جو ہیں ان کو کیاٹیکر پرائم نیسٹر نے نومینیٹ کیا تھا اس مینڈیٹ کے ساتھ کہ وہ اسکروٹنی کرائیں گے اور الیکشن کرائیں گے بلکل اور ان کے لئے ہم سب مجھ سمیت ایک پانچ ممبر کمیٹی بنائی تھی کہ آپ ڈی ٹو ڈی افیرڈز ہمارے ساتھ چلائیں گے جس کو انہوں نے کبھی فون کرنا گوالا نہیں کیا اور جب بیچ میں بہت سارے غلط معاملات آئے اس پورے ٹینئور میں انہوں نے کبھی آپ سے بھی بات نہیں کی اس ممبر کمیٹی سے نہیں کی میں نے ہی کی وہ بھی میں نے پتہ نہیں کون سا فون اٹھا کے کی ہے کہ شاید ان کے پاس میرا نمبر ہے تو نہیں اٹھا رہی ہے اور پھر بریگیڈیا مسررت بھی اس میں آئے اور انہوں نے بریگیڈیا مسررت نے بھی ان سے مطلب تلق کلامی کی حد تک گئے تو ہم پانچ کی جو کمیٹی تھی انہوں نے کبھی ہم سے بات نہیں کی ہم ہر چیز برداشت کرتے رہے ہم نے ان کو اسپورٹس بورڈ میں انٹروڈیوز کرایا ایف آئی ایچ میں کرایا سب میں کرایا اس اسپورٹس بورڈ میں جہاں پر پہلے شویب خوصو صاحب تھے اور اب شاید اسلام بلکل اس ہی میں کرایا ہر جگہ ہم لے کے گئے تو اب ہم تو اچھے دل سے چل رہے تھے کہ کسی طرح سے ان کا مینڈیٹ بھی پورا ہو جائے اور معاملہ بھی پورا ہو جائے ہمیں نہیں معلوم تھا کہ وہ ان افیرز کو چھوڑ کر خود صدر بننا چاہتے ہیں ہم وہ بھی کر سکتے تھے لیکن جو ان کے بنیادی کام تھے انہوں نے پہلے اس گروپ کو جس کو ہٹایا گیا تھا ان کا ایف آئی اے میں نام ڈالا تو ایسی ایل میں جب آپ نے نام ڈالا ہے تو خوشدلی سے تو نہیں ڈالا آپ کو معلوم ہے کہ وہ ان کے اوپر کرپشن کے چارجز ہیں جس میں ایک سو تیرہ پیراس جو ہیں وہ ایف آئی اے میں ہیں اس کے علاوہ فیک بینک اکاؤنٹس ہیں اور جو ہے کمیشن کے معاملات ہیں جو ہے وہ بینک سے جو ہے وہ ڈیڑھ کڑو ڈیڑھ ارب رو بے کے نکالے گئے ہیں کیش میں نکالا گیا ہے جو کہ غلط ہے تو یہ ساری چیزیں تھیں تو ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے ہم یہی سمجھ رہے تھے کہ ان سے الگ چلنا ہے تھوڑا سا ہمیں اگر نظرانداز بھی کر رہے ہیں تو کوئی بات نہیں ہستہ ہستہ سمجھ جائیں گے اپنے کام کو لیکن اس میں اومان کا بھی پھر آپ کو یارے واقع ہو گیا وہاں کے بھی آپ اومان کے ایمبیسیڈر سے پوچھ سکتے ہیں کہ کس نے پیسے بھرے جو یہ حرکتیں کر کے آئے پھر سب سے زیادہ جو کانگریس کو غصہ تھا کیونکہ کانگریس کام کرتی ہے پلیئرز کے لیے وہ یہ تھا کہ جو ہمارا گول کیپر انجرڈ ہوا تھا جس کو پیسے نہیں دیئے انجری ہوئی تھی جس کو اس سے چھینے گئے تھی اس سے تین دن چاہ دن پورے ہو گئے تھے وہ لینے نہیں چاہیے تو اس سے وہ پیسے لیے گئے اس کو بغیر پیسوں کے چڑھا دیا گیا اس کے پاس گھڑ جانے کے پیسے نہیں تھے اس پہ سب کو بہت زیادہ غصہ آیا اور وجوہات یہ تھی کہ سیلیکشن کمیٹی جو کہ اپروفڈ ہے دو سال سے کام کر رہی ہے اس کو سائیڈ میں کر کے کہا گیا کہ ٹیم بنانا کون سا روکٹ سائنس ہے ہم خود بھی بنا سکتے ہیں اتنی ہوکی ہم بھی جانتے ہیں اور وہ ٹیم بنائی گئی اور آٹھ پلیئرز اس میں سے بلوچستان سے لے گئے ہیں اس کے باوجود کانگریس کے ایک بھی میمبر نے بلوچستان کے ان کو ووٹ نہیں ڈالا اتنے ان سے نخوش ہیں اور ایک ہوتا ہے میڈیا اینلیسٹ اس کے بجائے ایک ٹکٹاکر کو بھیجا گیا وہ بہت اچھا ہے اس کا پتہ ہے میں بختلی پروگرامز میں اس پہ بات کروں اب وہاں پہ آپ امان سے بھی ہائر گئے کیونکہ روکٹ سائنس تو تھی نہیں پھر آپ ہر جگہ پہنچ جاتے ہیں ابھی بھی جیسے لگا جیسے انیس میں پلیئر بن کے چلے گئے ابھی بھی چلے گئے شرٹ بھی پین لی چلے خیر کوئی بات نہیں تو یہ ساری چیزیں دیکھتے ہوئے ایک کانگریس کو غصہ آیا تھا کانگریس کے اختیارات ہیں اور پیٹرن ان چیف اس کے بے شک وزیر آزم ہے اور اس کا آرٹیکل فیفٹین ہے اس کے حساب سے وہ بلکل نومینیٹ کر سکتے ہیں لیکن اس کو کانگریس سے ووٹ آف کانفیڈنس لینا ہوگا تو اب میں نے کیونکہ مجھے کانگریس نے بنایا ہے تو میں نے کانگریس کو استیفہ دیا ہے کیونکہ کانگریس سمجھتی تھی کہ میں اس یہ جو کھٹراک لگ گیا ہے ہمارے پیچھے رانہ مجاہد اور تاریخ بکٹی اس سے ان کو نکال لوں گی اور ان کی طاقت اتنی ہے کہ میں ہی جو ہوں وہ صدر ہوں لیکن میں یہ نہیں کر سکی میں شکست کھا گئی رانہ مشروض کے آفیس میں ہے کیونکہ میں یہ سمجھتی ہوں جہاں میں ہی سمجھتی ہوں کہ اگر میں جو کمیٹمنٹ کرتی ہوں اس پر پورا کرتی ہوں انیس تاریخ کو جب کانگریس نے مجھے ووٹ آف کانفیڈنس دے دیا تو ٹوینڈی فرسٹ انہوں نے آلریڈی اناؤنس کر دی تھی اور بکٹی صاحب جب رات کو مجھے بات کر رہے تھے 18 کی تو وہ اناؤنس کر کے بات کر رہے تھے یعنی کہ وہ ہمیں دوبارہ دھوکہ دینا چاہتے تھے تو اس کو دیکھتے ہوئے کانگریس نے پھر یہ ڈیسیشن لیا تھا 21 تاریخ کی میٹنگ کیا ہوا؟ 21 تاریخ کی میٹنگ اناؤنس کر چکے تھے اور ہمیں 18 تاریخ کو روک رہے تھے 21 تاریخ کی میٹنگ میں یہ خود صدر بن رہے تھے جبکہ یہ ایڈ ہاک پہ تھے اور انہوں نے اپنا جو ان کا مینڈیٹ تھا اس کو نہیں دیکھا تھا اور رانہ مجاہد جس کا نام ECL میں ڈالا تھا وہ ان کے جنرل سیکٹری تھے جو ابھی بھی ہیں ان کے تو 21 تاریخ کی صبح کو پشاور ہائی کوٹ کا ڈیسیشن آ گیا کہ آپ میٹنگ تو کر سکتے ہیں لیکن آپ فیصلے نہیں کر سکتے لیکن آپ کوئی فیصلے نہیں کر سکتے اب دیکھیں اسپورٹس بورڈ بڑا مجبور ہے کیونکہ ان کے ساتھ ایک ہوتا ہے بکٹی صاحب کے ساتھ بھی چلتا تھا سرفراس بکٹی کے ساتھ بھی سید جی 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 کیا نام ہے اس کا ٹھیک ہے سید امین وہ ہر ایک کو جو ہمارے بلوچستان کے بھی لوگ ہیں ان کے خلاف پولیس سے کاراوائیاں کراتا ہے اور بکٹی صاحب کا نام یوز کرتا ہے سرفراس بکٹی صاحب کا تو اب کیونکہ ہم نے اسپورٹس بورڈ وغیرہ سب میں ان کو ملوا دیا تھا تو اسپورٹس بورڈ نے اپنی جگہ دے دی تو وہاں پہ نون کانگریس میمبر بھی تھے موسٹلی ٹھیک ہے اور کچھ وہ میمبر تھے جو ڈی بارڈ تھے اور ان میں سے جو کہ ڈی بارڈ نہیں ہیں لیکن ان کی سائیڈیں ان میں سے بہت سے نہیں آئے تھے اب پتہ نہیں کس کو انہوں نے بھلا کر اپنے آپ کو صدر ڈیکلیر کیا اور رانہ مجاہد کو جرنل سیکٹری ڈیکلیر کیا نون میمبر ڈی بارڈ اور وہ لوگ جو ان کی طرف سے ان میں سے بھی کام آئے تو یعنی کہیں اگر ہم یہ کہ چند لوگ تھے کانگریس کے باقی تو اس وقت یہ کانگریس بھلا نہیں سکتے تھے کیونکہ انہوں نے ایمرجنسی میٹنگ کی وہ نہیں دی تھی اور ہم اس سے پہلے جو کانگریس ہوئی تھی اس کو اتنا ٹائم نہیں ہوا تا ہم نے اکورڈنگ تو کانسٹیوشن بھلا لی تھی کیونکہ ہمیں ریکوزٹ کی گئی تھی بالکل ٹھیک ہو گیا تو انہوں نے یہ حرکت کی کہ نون میمبر اور ڈی بارڈ میمبر اور وہ میمبر جو ان کی سائٹ تھے ان میں سے کچھ یعنی اصلی میں کہیں تو میمبر کچھ ہی تھے جالی تھا میمبر کچھ ہی تھے باقی تو میمبر نہ ہوئے دی بارڈ میں نہیں ہوئے وہ کانسٹیوشنل میٹنگ نہیں تھی اور کوٹ آرڈر بھی موجود تھا لیکن انہوں نے فیصلے کی ہے ہم کیونکہ پہلے ہی جو ہے وہ ووٹ آف کانفیڈنس لے چکے تھے اسی تاریخ کو ہم نے ازلان شاہ کا کیمپ آناؤنس کر دیا اور انہوں نے ہمارے بات کیا ہمارے پاس بےالیس جو تھے پلیئر آئے ہم نے اٹھارہ کی ٹیم بلائے اور فٹنس ٹیس سے گزارا ہم نے سکلین اور ریحان یہ سب ہمارے پاس آگئے اور بہت زبردست اب جو بےالیس پلیئر آئے ان کی زندگی حرام کر دی ان لوگوں نے ان کو اتنے فون نوکری سے نکال دیا جائے گا یہ ہوگا وہ ہوگا جب یہاں یہ کہنے لگا وہاں بھی یہ ہوا یہاں کے پلیئرز کی ہمارے پاس وائسز ہیں کہ ہمیں کھانے کو نہیں مل رہا ہمیں ڈھرایا جاتا ہے ہمیں برا کھانا دیا جا رہا ہے ظاہر ہے سپورٹ سپورٹ سے آپ کہہ رہے تو وہ جو بھی دیں تو ان دا مین ٹائم جو ہے وہ یہاں آگئے آپ کو پتہ تھا دو کیمپ لگ رہے ہیں ایک تو آپ نے لگا لیا دوسرا جب اسلام علاقات آپ کو اندازہ تھا کہ ایک اور کیمپ لگ جائے گا نہیں ہم ان سے اندازہ تو نہیں تھا لیکن ہمیں یہ ہے ہمیں صرف یہ فکر تھی کہ ویسے تو تین کڑوڑ اور پتہ نہیں کتنے لاکھ آئے ہوئے تھے وہ انہوں نے لوور سٹاف کو تنخواہ نہیں دیتی لیکن اکاؤنٹ ان کے پاس تھا جس کو یہ رن کر رہے تھے تو ہمیں پتہ تھا اور انہوں نے یہ کیا کہ آٹمن کو جو بلایا تو وہ اتنا خاص آپ کو پتہ ہے کہ دنیا میں اسے کہیں بھی نہیں بلایا جاتا ان کا کافی ٹائم ہو گیا 93 میں جونئر ٹیم کے کوچ رہے 94 میں سینئر کے کوچ ہے ہم نے اپنے کھلڑیوں کے ذریعے شاندار کی اب یہ بچے بھی جو پلیئرز ہیں ہمارے بچے تو جب ہمیں رانا مشہود صاحب کو کہا گیا کہ آپ بلا لیں تو جب اس سے پہلے ایک دن یہ ہوا کہ جب بھٹو صاحب کی بڑسی عبزدفہ 14 اپریل کو رکھی گئی تھی تو وہاں پہ مجھ سے سر فراز نے کہا کوئی مل بیٹھ کے تو مجھے یہ جملہ اچھا نہیں لگا کیونکہ مل بیٹھ کے میں نے لڈو تو نہیں کھانے کوئی مفاد کی میرے مفاد کی تو بات نہیں آ رہی ہے تو میں خاموش ہو گئی تو مجھے پتہ چل گیا کہ آندھا بھی یہی بات ہوگی تو وہ دن میں نے ڈیسائٹ کر لیا کہ میں اب ریزائن مکمل کر دوں گی لیکن ساری کانگریس جو ہے وہ میرے ساتھ مسلسل اور ابھی بھی تو جب میں اسلام آباد آگئی تو پھر مجھے پتہ چلا کہ رانہ مشروض صاحب وہ بھی مجھے ٹی وی سے پتہ چلا پھر مجھے فون آیا کہ آپ دونوں کو بٹھانا ہے تو میں نے کہا میں دونوں تو نہیں بیٹھیں گے آپ نے منہ کر دیا میں نے منہ کر دیا میں نے کہا ہم ساتھ نہیں بیٹھیں گے آپ نے آپ اکیل ہی آجیں ساتھ نہ بیٹھنے کی ریزن کیا تھی آپ کو پتہ چل گیا کہ مجھے پہلے ہی بتا چل گیا تھا ٹھیک ہے جن کے ذریعے میں آئے ہیں تاریک بکٹی اگر وہیں سے مجھے ڈاریک کہا جا رہا ہو کہ مل کے بیٹھ جائیں تو بھائی میں نے تو نہیں بننا تھا صحیح ہے تو میں کیوں ساتھ بیٹھوں آپ غلط کام کرے جا رہے ہیں غلط پہ کھڑے ہوئے ہیں غلط آدمی کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں جس کا نام آپ نے اسی ال میں ڈالا ہے میں آپ کے ساتھ کیسے بیٹھ جاؤں آپ اپنی زبان پہ قائم نہیں رہتے ہیں کہتے کچھ ہیں کر کچھ رہے ہوتے ہیں تو میں ایسے شخص کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتی تو میں نے کہا کہ ہم سب آئیں گے تو مجھے کہا آپ اکیلی آجیں میں نے کہا میں تو اکیلی نہیں آسکتی کیونکہ کونسٹیوشنل میٹر بھی ہے تو میں ویسے تو سارا کونسٹیوشن بتا سکتی ہوں لیکن ابھی میں اتنی پرانے نہیں ہوئی کہ آرٹیکل نمبر بھی بتاتی جاؤں تو پھر ہم علی عباس صاحب کو اور شہناز شیخ صاحب شہناز شیخ صاحب کو ہم اس لئے لکے گئے کہ شہباز شریف صاحب نے پرائم منسٹر ایک کمیٹی بنائی تھی کہ ہم سے پہلے جو پی ایچ اپ تھی جس کے خالی سجاد خوکر جنرل سیکٹری جو ان کے کرپشن کے مئٹر ہیں اس کو دیکھا جائے تو وہ پوری رپورٹ تھی تو ابھی بھی جو ہے رانا مجاہد کو آسف باجوا اور یہی سارا گروپ چلا رہے ہیں انہی کے ساتھ ہی ہیں تو ہم شہناز شیخ کو لے کے گئے سب سے پہلے جو جاتے ہی ماملہ ہوا وہ بلکل ہی حیران کون تھا کہ وہاں پہ خوجہ جنید بیٹھے جنہیں لائف ٹائم بین لگایا ہے تو اب اگر رانا مشروض صاحب منیسٹری کو معلوم ہی نہیں ہے منیسٹری کو معلوم ہی نہیں ہے کہ میں کن کے ساتھ بیٹھا ہوں تو میں کیا بات کروں تو انہوں نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں اب دیکھیں یہ ڈائلوگ میں بھی بہت اچھی دھارا یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹا سا بریک بڑے اہام موڑ پر ہے یہ گفتگو واپس آتے ہیں یہ اب اس میٹنگ کا آپ ذکر کر رہے ہیں ہم جس میٹنگ میں بلائیا گیا مشہور میٹنگ کے دی دونوں دھڑوں کو بلائیں گے ان سے بات کریں گے لیکن شیلہ صاحب نے منع کر دیا انہوں نے کہا تھی نہیں ہم ان کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے اگر آپ نے بات کرنی ہے تو آپ بات کریں اس میں بلائیا تو خواجہ جنیت صاحب بھی موجود جی میں میں نے ان سے کہا کہ دیکھیں بات یہ ہے جب ایک دم بات شروع ہی ہمیں ہاکی کا بہت غم ہے یہ ہے اور ہم چاہتے ہیں پاکستان کا جھنڈا ہو میں نے کہا جی ہم بھی یہی چاہتے ہیں ہے اور بات کونسٹیٹوشن کی ہے کونسٹیٹوشن چاہے فیڈریشن کا ہو چاہے ملک کا ہم اسی کی لڑائی لڑیں گے تو پھر انہوں نے پوچھا ان کو یہ پوری ڈیٹیل دی میں نے ان سے کہا کہ پھر انہوں نے کہا کوئی ساتھ بیٹھنے کی راہ میں نے کہا ایک ہے انہوں نے کہا کہ کیا ہے میں نے کہا اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ لوگ صحیح ہیں اور ہم غلط ہیں کیونکہ ہم صحیح اور غلط کے اوپر ہیں تو ہم سب میں ہیدر حسین جنرل سیکٹری اور پوری فیڈریشن جو ہے کونگریس جو ہمارے ساتھ میمبر ہیں ہم سب رزائن کر دیتے آپ ان کے ساتھ فیڈریشن چلائیں آگے بڑھیں ان میں سے بھی بیچارے کچھ ٹوٹ کے آ جائیں گے بات ختم ہو جائے گی بلکل اس میں شاہد اسلام صاحب بھی موجود تھے جاوید میمن صاحب بھی HECK وہ بھی موجود تھے اور خواجہ جنید رانہ مشہود ان کی دو نوٹ کر رہی تھی ایک تو زینب نام تو میں نے کہا ہم لوگ رزائن کر دیتے ہیں تو آپ کہہ دیتے ہیں رزائن کر دو انہوں نے کہا نہیں آپ ایسا نہیں نہیں آپ نے بہت بڑی بات کر دیا لیکن یہ ہے کہ بنوٹ کچھ سوچے تو دانہو کینہ کے انہوں دو کم کو ایک کر دیتے ہیں میں نے کہے جو دوری کوئی بڑی بات نہیں ہے کیونکہ ادھر بھی ہمارے پلیئرز ہیں ادھر بھی ہمارے پلیئرز ہیں لیکن یہ ہے کہ آپ ایک کام کریے گا کہ ہم نے ادھر فٹنیٹس ٹیسٹ سے گزارا ہے پلیئرز کو اور ان کے بہت اچھی ٹریننگ ہوئی بھی ہے تو آپ خود محسوس کریں گے تو آپ ان کے کوچس کو بھی بلالیں اور ادھر والوں کو بھی رکھیں اور تو کہیں گے کہ نہیں تو ایسا ہے کہ ہم جانا نیوٹرل رکھ لیں گے اب یہ نیوٹرل کچھ بھی نہیں ہوتا ہے دیکھیں کوچس جو ہوتے وہ آپ کے ٹیلنٹ کو ہی دیکھ کے ہو رہے ہوتے ہیں اگر اس سائیڈ بھی اچھا بچہ ہے اس سائیڈ بھی کوئی اچھا پلیئر ہے تو ہم میرا پلیئر ہے میرے پاکستان کا پلیئر ہے تو میں نے کہا آپ دونوں کو دیکھ لیں دونوں بیٹھ کے دونوں ٹیمز کو کرا لیں گے اور ان میں بہت اچھی چیزیں جو بھی اچھا ریزلٹ ہوگا وہ نکلائے گا اس پہ ہاں ہو گئی لیکن اس پہ عمل نہیں ہوا اچھا دن ہو گیا تھا بیلکل ہو گیا اس کے بعد یہ ہوا کہ ایک کمیٹی اور بنا دی جائیں نیوٹرل اور ہم نے اس پہ بحث نہیں کی جو صدر کا فحث لگ رہے گی نہیں نہیں کہ ایک نیوٹرل بنا دی جائیں جس کی وجہ سے منظور سینی آ رہا ہے آچھا منظور سینی صاحب کی مہائنٹ ایک نیچر ہوتی ہے کہ جس کے ساتھ آپ گراؤنڈ پہ ہوتے ہیں وہ آرام میں رہتا ہے پہلے ہم نے کہا کہ ایدھر کریں کم پہلے ہم نے کہا کراچی کریں پہلے ہم نے کہا چھوڑے حالانکہ کولا لامپورہ آرام سے وہاں سے جی بالکل ٹھیک ہے تو ہم نے کہا ٹھیک ہے انہوں نے کہا آپ شاید اسلام سے کہا کہ آپ ٹرین سے لڑکوں کو بلوالیں تو پہلی میری ایک تو شرط جو اصل ای وہ یہ تھی کہ لڑکوں کو بہت حراس کیا جا رہا ہے تو ان پلئیرز کو حراس نہیں کیا جائے گا رانا مشروض صاحب آپ خود بھی جائیں گے اور ان کو حراس نہیں کریں گے دوسری صبح ہمیں یہ اتلاع بلی اچھا تیسری بات میری یہ تھی کہ ہیدر حسین جو ہے ایز جنرل سیکٹری کنٹینیو کریں گے کیونکہ یہ کوٹ آرڈر ہے رانہ مشہود صاحب کو دکھایا گیا انہوں نے کوٹ آرڈر دیکھا انہوں نے کہا اس کو تو میں نہیں چینج کر سکتا ہم اگر کوٹ کے پاس جائیں گے تو جب بھی کوٹ کی مانیں گے ہم نے انہیں 21st کا بھی آرڈر دکھایا اور پھر 21st کے آرڈر پہ عمل نہ کرنے کی وجہ سے جو ان کو کنٹیمٹ لگا ہے اور اس کی وجہ سے پندرہ اپریل کو ان کو بھائن نیم طلب کیا گیا ہے وہ آرڈر بھی دکھایا کہ دیکھئے انہوں نے کنٹیمٹ کیا ہے اپنے آپ کو صدر بنا کے رانہ مجاہد کو بنا کے جنرل سیکٹری اور کیمپ لگا کے ایون اس کا پیسہ استعمال کر کے جو ہے فیڈریشن کا فیڈریشن کا تو انہوں نے سرور بھی پکڑا بڑے حیران بھی ہوئے اور اس کے بعد جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ ہیدر کنٹینیو کرے گا پھر یہ ڈیسائیڈ ہوا کہ ایک کمیٹی بنے گی جو بعد میں معاملات رزولف کرے گی صدر کے میں نے اسی وقت رسائیڈ کر لیا تھا کہ میں کمیٹی کے سامنے نہیں پیش ہوں گے کیونکہ کمیٹی کے سامنے پیش ہونے کا مطلب ہے کہ آپ کی کانگریس کچھ بھی نہیں ہے اور میں کسی کے بھی کانسٹیٹیوشن کو زیرو نہیں کر سکتی بلکل تھی بہت اچھا ہے یہ بہت اچھا ہے تو میں نے اسی وقت کر لیا تھا میرا مسئلہ نہیں تھا میرا مسئلہ تھا یہ ٹیم چلی جائے لوگوں کو پتا چلے کہ میں نے جو کچھ کرنا تھا اسی لیے کرنا تھا کہ ایک وقی پیدوریشن کی گندگی سب کو پتا چلے تو میں نے گندگی دکھا دی تھی تو اس کے بعد ہم گھر آگئے سیکنڈ ڈی منٹس آف دا میٹنگ میں ہیدر کا نام نہیں تھا ہیدر کا نام نہیں تھا تو اس کے بعد جو افسوسناک صورتحال تھی وہ یہ تھی کہ ایچ آرز مختلف ڈپارٹمنٹس کے ان کی طرف سے ان پلیئرز کو دھمکیا دی گئی جو کراچی میں آگئے ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں بریک کے بعد ذرا اور ایسے معاملات ہیں ہاکی کے جو ہمیں سب کو جاننے کی ضرورت ہے اس ہاکی پر کیا کچھ ہو رہا ہے اس پر بات کریں گے شیلہ رضا صاحبہ ساتھ ہیں بریک کے بعد اصل میں کچھ پلیئرز کی یہ شکایت تھی کہ ہمیں سمجھ نہیں آرہا لیکن ہمیں ڈپارٹمنٹسے دھمکیاں میرے ایچ آر سے ان کے دھمکیاں دی رہی تھی مل رہی تھی تو انہوں نے مجھے فون کیا اب میں عمر کے جس عصصے میں ہوں میرے بچوں کی جتنے ہیں ان سے پہ چھوٹے ہیں انڈر تھائٹی ہیں سب کے سب تو انہوں نے کہا کیا کرنا ہے ہم نے کہا بیٹا ہم تو چاہ رہے تھے کہ آپ کو ابھی بلائے جائے گا آپ یہاں آ جائیں کیونکہ ہم نے کیمپ ایک کر دیا ہے اب وہ بچے اتنے غصے میں تھے کہ جو ہم نے اٹھارہ کی ٹیم سیلیکٹ کی تھی اس میں سے آٹھ تو واپس چلے گیا انہوں نے کہا دیکھا جائے گا اور دس پھر ان کو کوئی کرایا نہیں دیا گیا وہ خود آئے پھر یہاں آکے کیا گیا جب یہاں پر آئے تو بچوں نے ہم سے شکایت کی کہ ہم سے اتنا برا بیہیوئر تھا ان دس کے یہاں کے پلیئرز کا کہ دیورنگ جو ان کا میچ ہوا تو وہ نے بال بھی نہیں تے رہے پلیئرز کی ملکہ پلیئرز کو پاپ کر دیا گیا پلیئرز کے اندر بھی دیویشن کر دی تو اس کے پاس یہ ہوا کہ میں نے حیدر سے کہا کہ آپ جائیں ٹھیک ہے وہ مجھے کہتے رہے آپ جائیں میں نے کہا نہیں کیونکہ میں نے اس رات ریزیگنیشن لکھ لی تھی اچھا آپ ٹینٹی سکس کو آپ ارادہ کر چکی تھی میرا بہر پہلے سے ارادہ تھا اور پھر جب میں نے ٹوینٹی سیونتھ کو دیکھا ان لوگ نے مجھے ٹوینٹی سیونتھ کو لے گئے تو وہاں پر جو بہت ہی افسوسناک صورت حال ہوئی وہ یہ ہوئی کہ تاریخ بکٹی بھی تھے رانہ مجاہد بھی تھے شاہد الاسلام بھی تھے وہاں پہ ایک گروپ باقیدہ ہم رائٹ سائیڈ بیٹھے تھے وہ لیپٹ سائیڈ بیٹھے تھے وہاں پہ ایک گروپ جو تھا اس نے باقیدہ رانہ مجاہد اور تاریخ بکٹی کے حق میں نعرے تو لگائے لیکن قیدی نمبر 804 کے حق میں بھی لگائے اور وہاں پہ ایک شخص ایسا تھا جو جیل سے آیا تھا قیدی نمبر 804 کے لیے مظاہرے وغیرہ جو مختلف ہوئے تھے اس میں وہ کہیا تھا اور وہ ایک غلط آدمی ہے ایک بدماشتائی آدمی ہے اس کو بلائیا ہوا تھا تو کیا ارادت تھا اور وہاں پہ شاہد الاسلام بھی تھے سب تھے تو دیکھیں میں تو کیمرہ لے کے نہیں جاتی ہوں نہ حیدر میرے ساتھ کھڑا تھا حیدر سے میں نے کہا اس طرف دیکھو نہیں تمہیں معلوم ہے میں اپنا ریزیگنیشن لکھ چکی ہوں میری بیزتی نہیں ہو رہی ہے تو ہم سب گھر آگئے ہمارے ساتھ ایک پرسنالیٹی بھی تھی تو اس نے کہا کہ پی ٹی بی کو یہ بتایا گیا ہے کہ آپ تاریخ بکٹی کو ایس پریزیڈنٹ جو ہے وہ شو کریں اچھا یہ پہلے ہی ہو گیا تھا یہ پہلے ہی ہو گیا تھا تو جو میرے پاس ریزیگنیشن تھا وہ میں نے سی سی کیا ایسان اقبال کو اور پھر رانہ مشروط تھا اور آپ نے اپنی کانگریس کو بھی آگا کر دی کانگریس کو تو ٹوئنٹی سیکس کو ہی زبانی زبانی سب کچھ ہو گیا تھا لیکن ٹوئنٹی سیونتھ کو ان کو سب کو پتا چلیا وہ کہتے ہیں آپ سو دفع لکھیں ہم ایکسپٹ نہیں کریں اور ابھی تک کوئی جواب رانہ مشروط صاحب سے بھی نہیں آیا اور ایسان اقبال صاحب سے بھی نہیں آیا نہیں رانہ مشروط صاحب دیکھ چکے ہیں اس کے ٹیک جو ہیں وہ بلو ہو چکے ہیں ایسان اقبال کے لیے اتنی اہمیت نہیں ہے ان سب باتوں کی کیوں ہمجھے نہیں ملوم انہوں نے دیکھا نہیں اور رانہ مشروط صاحب کو ہم نے اس کے بات بھی کیونکہ حیدر کی بہت حیدر نے مجھے بہت اسرار کیا کہ ناصر علی کو اس کپٹین بھیجا اس سلیکٹر اسے بھیجا جائے حیدر حسین کے پاس پوری کوریسپونڈنس ہو رہی تھی تو حیدر حسین کے علاوہ ایف آئی اش کے ساتھ بھی ہو رہی تھی تو اس کے ساتھ مل کے سپورٹس بورڈ اور انہوں نے ٹیم کو بھیجنے کی تیاری کر دیا اور ہیدر حسین کو بلکل سائد لائن کر دیا اور رانہ مجاہد کو بھیج دیا انہوں نے کیونکہ اکاؤنٹس وہ لوگ ڈیل کر رہے ہیں اور بھکٹی صاحب بھی چلے گئے تو اس کے بعد میں نہیں سمجھتی کہ کوئی کمیٹی بننی چاہیے کیونکہ آپ انہیں صدر مان رہے ہیں اور کورڈ اورڈ کے خلاف آپ رانہ مجاہد کو بھی مان رہے ہیں اب وہ کانگریس اور ہیدر وغیرہ اچھا ہیدر کے خلاف انہوں نے جھوٹے 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 ایف آئی اے کے کیسز بھی بنایا ہے کہ آپ گرفتار ہو سکتے ہیں وہ بھی ہم نے رانہ مشہود صاحب کو بتا دیا کہ یہ دیکھیں یہ دیکھیں ہیران بھی اور انہوں نے کہا اس کو ختم کرائیں یہ کرائیں وہ کرائیں لیکن بات وہی تک پہنچی جہاں تھی تو میں نے ہی سمجھتی کہ میری بہت زیادہ مصروفیات ہیں میں پہلے دن سے ناراض ہوں کہ آپ لوگوں کو مجھے صدر نہیں بنانا چاہیے تھا اگر میں آپ کو یہاں تھوڑا سا روک اس کی ایک ریزن ہے میرے خلالے میں خود آپ سے تھوڑی زیادہ ریکار بھی بات دوہزار سولہ سے میں دیکھ رہا ہوں اب لگاتار لگی رہی ہیں کبھی کراچی ہوکی کے لیے کبھی سندھ ہوکی کے لیے پہلے کراچی گرلز ہوکی پھر سندھ گرلز ہوکی پھر سندھ پورا پھر وائس پریزیڈنٹ سے پہلے انہوں نے مجھے مینجر بھی بنایا تھا خالے سجاد خوکر نے جب تھائی لینڈ جانی تھی اور میں نے اپلائی بھی نہیں کیا تھا کہ میں ایز مینجر جاؤں گی اور وہ ہمارے انکر جو شروع میں سانس پھولا کے بات کرتے تھے اور کافی حق لاتے تھے کیا نامیں کامران انہوں نے بقیدہ ایک پریگرام کر دیا کہ میں تھائی لینڈ جا رہے ہوں ٹھیک ہے اور جیسے اس دفعہ کھڑے ہوئے تھے قیدی نمبر 804 نعرہ لگانے والے اس طرح کے کافی لوگ مجھ سے کہتے تھے آپ تھائی لینڈ نہیں گئی اب مجھے بتا رہے ہیں اتنا لمبا آپ نے کام کیا صرف کیا بلکہ میں اس سے بڑی بات کروں اگر بہت سے لوگوں کو نہیں بتا آپ نے پاکی کو پیسے دلوایا جی جی بالکل ہے کیونکہ جاتے 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 جو گورمنٹ تھی وہ ہوکی فیڈریشن کو بین کر گئی تھی جو کہ وہ کر نہیں سکتے ٹھیک ہے وہ کر نہیں سکتے لیکن ٹیم کو جانا تھا تو میں نے آیا صادق صاحب کو بھی فون کیا انہوں نے چار کرون روپے دیا اس کے علاوہ بھی ایک دفعہ ہم نے بہت محنت کی کیونکہ شہناز شیخ صاحب کہتے ہیں کہ ہم جب ہوکی چھوڑ کے گئے تو ہم رینک پاکستان کی ہوکی کا آٹھ ما تھا جب یہ چھوڑا تو چوبیس ما تھا پھر ہم نے محنت کی اٹھارہ سے پندرہ پہ آگئے اب دیکھیں یہ کہاں پہنچاتے ہیں کیونکہ یہاں پہ تو زور اس پہ ہے کہ ہم ساتھ جائیں ہر دے گا یہاں پہ زور اس پہ ہے کہ ہم ہوکی کی ٹیم خود سیلیکٹ کر لے یہاں پہ زور اس پہ ہے کہ ریجیکٹڈ کوج بلائیں دنیا بھر کا یہاں پہ زور اس پہ ہے کہ ٹی شرٹ بھی پہن لے اور جس پہ کنٹیمٹ ہے اس کو جنرل سیکشری بناتے ہیں تو ادارے ارادے ساوزاہر ہیں ٹھیک ہے تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ پاکستان میں سیاست میں جب کھیل آیا تو سیاست دھگمگا گئی اور اب اگر سیاست جو ہے وہ کھیل میں چلی جائے تو بہت مسئلہ ہو جائے گا تو جو لوگ سیاست کر رہے ہیں میں وہاں سے ہٹ جاتی ہوں سیونیئرز میں نے سب کی ریکویسٹ پہ کام کیا تھا میں سب کا شکریادہ کرتی ہوں کہ میرے کام کو دیکھتے وہ انہوں نے مجھے پریزیڈنٹ منتخب کیا تھا اور میں لیکن حیدر حسین کی سپورٹ ہمیشہ جاری رکھوں گی میں میں نے اس سے زیادہ آنیسٹ آدمی نہیں دیکھا آپ چلی جاتی ہیں آپ نے اسطیفہ دے دیا آپ کے اور بہت ذمہ داریاں ہیں ٹھیک ہے مجھے یہ بتائے پولٹی کے لیے کیا پارٹی سے بھی کوئی اس پہ بات ہوئی نہیں میں نے نہیں کی کسی سے بھی میں نے اپنی پارٹی میں کسی سے نہیں بات کی جب آپ کا پریزیڈنٹ کے لیے نام آیا تب کسی نے وہاں سے بات کی نہیں بلکہ ہمارا ایک نیشنل اسیمبلی پارلیمنٹ ایرین گروپ ہے اس پہ بہت زیادہ لوگوں نے مجھے کانگریجولیٹ کیا پارٹی میں ہر جگہ مجھے بہت خوش یہ کہا گیا اور بہت زیادہ لوگوں نے اس پہ خوشی کا اظہار کیا رہی بات لیڈرشپ کی تو وہ جانتے ہیں کہ میں جہاں بھی ہوں آج تک جہاں بھی ہوں اپنی محنت سے ہوں کوئی اس میں دو رائے نہیں ہے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے ہم لوگ میرا تعلق میڈل کلاس ہے میں نے ہر جگہ محنت کی ہے اور اپنی محنت سے میں نے اپنے مقام بنایا ہے سیاست میں بھی اور محنت بہت سے لوگ کرتے ہیں لیکن یہ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے میری لیڈرشپ کو دیدائے بھی نہ دیا اور انہوں نے میری محنت کو اکنولیج کیا اور میں آج یہاں پہ ہوں تو ہاکی میں بھی میں کوئی اس لیے تو نہیں آگئی کہ میں کسی کی کزن ہو ویلی بیٹھی تھی تو مجھے یہاں کر دیا نہیں آپ نے کام کیا دو سولہ سے میں بتایا اور میں کسی عہدے کے لیے میں نے کبھی بات بھی نہیں کیا جب مجھے پہلی دفعہ سندھ کا جی ام بنایا ہے تو آسف باجوہ ہی نے بنایا تھا خالی سجاد کوکر نے بنایا تھا پھر وائس پریزیڈنٹ بھی انہوں نے بنایا انہوں نے بنایا انہوں نے بنایا اب مجھ سے تو آسف باجوہ جزدن حیدر حسین کے خلاف موشن آف نو کانفیدنس پیش ہونی تھی وہ کہہ رہے تھے باجو دیکھیں ہیدر کو سمجھائیں باجو دیکھیں ایسا نہیں ہے تو مجھ سے تو معاملات ہی نہیں تھے معاملات ہیدر کے ہیں اور جو بھی ہے لیکن بات یہ ہے کہ میں سمجھتی ہوں کہ رانا مشہود اسے سنبھال لیں گے کیونکہ وہ رانا مجاہد سے کافی کلوز ہیں اور پھر صاف سے بھی کلوز ہو گیا تو وہ سنبھال لیں گے اور احسن اقبال کو جزدن پرست ملے گی وہ ان کو بریف کر دیں گے حاکی کے لئے اتنی سیریس نیس کی ضرورت ہے شیلرزہ صاحبہ اور ہم دیکھا دینا انہوں نے چلی گئی ٹیم ٹیم چلی جانے سے آپ سمجھتی ہیں ہو گیا سارا کام ہمیں وہاں پر جو ریزلٹ آتی ہیں ریزلٹ تو اتنی جلدی ریزلٹ اتنی جلدی نہیں آئیں گے کیونکہ میں نے کہا کہ ہم نے فٹنس ٹیسٹ سے گزا رہا میں یہ بات نہیں کہا لیکن لڑکوں کے لئے تو مہم پریشانی ہے لڑکے تو اسی پریشانی میں ان کے تو کئی کئی ٹورنمیٹس کے پیسے نہیں ہیں مجھے بہت پریشانی یہ ہے کہ لڑکوں کو وہ ڈیلی علاوانس نہیں دیا جا رہا جو ہونا چاہے تو اس کی ایک پرسنٹیج دی جا رہی ہے سیکنڈ یہ ہے کہ ابھی بھی مجھے پریشانی یہ ہے کہ جو لڑکے اس کیمپ میں آئے تھے جن کو دھمکیاں دی گئی ہیں کیا وہ بچارے بچارے اور ایک بات اور تھی جس کا پریشان تھے کہ پلیئرز کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے کہ ان کو کیسے کنٹرول کیا جائے تو ایسی کوئی پرسنیلیٹی نہیں گئی جو اس طرح سے پلیئرز کو ڈیل کر سکے یا ان کو منیج کر سکے وہ بہت فکر مند ہیں اب یہ آپ چلیں اپنا آپ نے رول پلے کیا آپ نے پورے دل کے ساتھ یہ رول پلے کیا آپ نے ہاکی کے لئے پیسے بھی دلوائے اپنی گورنمنٹ سے بھی دلوائے جب سے اٹھارمی ترمیم کے بعد صبحی معاملات میں نے تو آپ نے کہا جو کر سکتے وہ ہاکی کے لئے کریں یہ نیشنل گیم ہے فیوچر ہیدر بھائی کا کیا ہے اب میں بلکل آپ سے وہ بات پوچھ رہا ہوں جو آپ دیکھ رہی ہیں اور اس کے بعد اس ہاکی فیڈریشن کو لے کر ہماری ہاکی کا آنے والے دنوں میں فیوچر کیا ہے اگر اتنی پولرائیزیشن ہے ہاکی میں دیکھئے ہیدر کے پاس کورٹ آرڈر ہے بڑی بدخسمت ہی ہے کہ کورٹ آرڈر کو جو ہے وہ بلکل پھینک دیا گیا اور تو میں کیا کہہ سکتی ہوں میں سمجھ سکتی ہوں کہ رانہ مشہود صاحب بار کے پریزیڈنٹ رہی شہد تو انہیں اس چیز کا پتہ ہے ظاہر ہے اس سے بہتر کون جانتا ہے اس سے بہتر کون جانتا ہے ہم نے انہیں ایک پوری فائل دی ہے جس میں ہر چیز لگی بھی ہے constitution کے حساب سے کہ caretaker نے جو ایڈھاک پہ لگایا ہے وہ پریزیڈنٹ نہیں بن سکتا اللیگل ہے ہم نے ان کو پتایا کہ دی بار میمبر جہاں وہ سائیڈ ہیں ہم نے انہیں بتایا ہے کہ رانہ مجاہد کے اوپر اتنے سارے مسائل ہیں اب فیوچر کیا دیکھ رہے گا ہمارے پاس پیسے نہیں ہواکی کے لیے اور ڈیڑھ اربو روپے کی کرپشن ہو گئی شہلہ حضرت صاحبہ ہم کہتے ہیں پیسے نہیں پلئئر کو پانچ سو روپیا دیتے ہیں کیم میں لاکہ کیم میں رڑکوں نے مجھے خود بتایا میں نام نہیں لیتا انہوں نے مجھے بتایا پانچ پانچ سو دیتے ہیں کسی کو ہزار روپیا دیتے ہیں شہباز سینئر صاحب تک نے مجھے کہا بہت زادتی ہوتی ہے بہت کم بیسے دیتے ہیں اب مجھے بتائیں ایسے موقع پر جب اربو روپے کی کرپشن ہو گئی کھلاری سوچے گا نہیں کہ میرے پاس پیننے کے جوتے نہیں ہیں میرے پاس کھلنے کی حاکی نہیں ہیں میرے پاس کھانے کو نہیں ہیں اور ڈیڑھ اربو روپے چلے گئے ہیں تو اس کا مطلب حاکی میں ہے کیا کہ سکتے ہیں میں صرف اتنا سمجھتے ہوں کہ ہماری سندھ کی ٹیم جس میں موسٹلی ملیر کے بچے تھے پہلی دفع ایسا ہوا کہ وہ نیشنل ٹیم سے کھیلی اور رنر اپ رہی اور باجواں ہمارے جو چیف آ فارمی سٹاف تھے انہوں نے بڑی تعریف کی ہماری ٹیم کی تو ہماری ٹیم کھین لے جا رہی تھی شام میں اور جب تک ٹیم کھیلتی ہم نے 18 لاکھ روپے جمع کر لیا ان کے مورال بلند کرنے کے لئے ہم لوگوں کو فون کرتے تھے سندھ کی ٹیم نیشنل ٹیم سے کھیل رہی ہے ہمارے بچوں کے لئے کچھ کریں اور ہم نے 18 لاکھ جمع کر دی اور پھر ان کو ہم نے ڈسٹریبیوٹ کیا اور وہ بچے اتنے خوش ہوئے اتنے زیادہ خوش ہوئے یہی ایک طریقہ ہوتا ہے آپ تو خیال کب آیا کیا ہاکی کی بہتری کرنی اتنی پولٹیکل اگیجمنٹس میں ایک بات آپ کو پہلے اور بدا دوں ہمارا ایک پلیئر اس نے بال بڑھا لیا اور اس کے علاوہ وہ یہ کر رہا تھا کہ کیم سے نکل کے کہیں اور بھی جا رہا تھا یہ دو سال پرانی بات ہے ہم نے اس کی مدر کو ایک فائدہ ہمارا یہ بھی اس کی مدر کو کہا اس کی مدر کو کہا آپ نے بڑھا ملہ رو لے ہمیشہ کی طرح کرتی بھی کیونکہ وقت بات بدل گیا ہے پہلے پلیئرز اپنے کوچس سے اپنے لوگوں سے بہت زیادہ اترام کرتے تھے اب وہ کھیل بھی نہیں رہا وہ ڈسپلین بھی نہیں رہا وہ بات ہی نہیں رہی تو جب یہ رول آیا تو سب کو بڑا مزا ہے آپ نے کہا میں امی بن رہا ہوں تو یہ سب کو بڑا مزا آیا سب نے بڑے خوش ہوئے اس میں فیڈوریشن میں بہت ہی سموتلی ہو گیا اب جو ہے وہ ڈر ہمیں یہ ہے دیکھیں سکلین ہماری ٹیم کے ایک اسٹار ریحان بٹ اسٹار یہ سب آگئے کراچی میں انہوں نے بڑی بات ہے انہوں نے سب کو دھمکیا ہے اب انجھے پتا ہے میں کیا فیوچر دیکھوں آپ کس کو بلا کے کھلوائیں گے یہی لوگ کھلائیں گے یہی لوگ تھے یہی ناصر یہی حنیف خان یہی کلیم اللہ یہی سمیل اللہ یہی ہمارے کے پی کے اولیمپیانز یہ سب یہ اولیمپیانز گئے جو ان کے خلاف پیصلے آئیں میں نہیں گئی ہوں اولیمپیانز کا کردار بھی بڑا عجیب ہو گیا سب کو اپنی اپنی کرسی کی پڑ گئی سب کے ساتھ پیٹ لگوا ہے سب کے ساتھ مسائل ہیں لیکن اس وقت جو معاملہ ہے ان کے خلاف جتنی بھی دفعہ کورٹ میں گئے اولیمپیانز گئے بلکل خود گئے ٹھیک بات ہے کے پی میں خود ان کے خلاف کے سجاد کوگر صاحب تو خود اولیمپیانز پیل سامات لگاتے رہے پہلے میں اور وہی اولیمپیانز ان کے ساتھ رہے اچھے چونکہ اتنا ڈیٹیل اور اتنا وزیدار سی بات چیت چل رہی تھی اسٹیفہ دے دیا ہے میں نے بالکل دے دیا ہے اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ جہاں میری ذات کو اس طرح سے لیا جائے کہ آپ ساتھ بیٹھ جائیں آگے رول پلے کرنے کا موقع ملا ظاہر ہے کہ اگر مجھے سات سال میں کانگریس نے اس قابل سمجھا ہے کہ مجھے یہ درجہ دیا ہے تو پھر میں یہ بھی کروں گی اور اس کے باوجود اس سات سال میں میرے ہزبین کو سٹروک ہوا بہت زیادہ برے حالات کے الیکشن آیا دو الیکشن آئے اور میرے شام کی اپنی چینل کی مصروفیات لیکن میں نے ہاکی کو توجہ کی اور ہم نے لاہور قلندر کو بلا کے اپنے آپ کو کیا ہم نے ٹاپ سٹی وان جو ہے ان سے اپنے ہاکی پلیئرز کو دلائے سب کیا سند رینجرز ہمارے ساتھ اتری اور ہم نے بہت کچھ کروایا لیکن میں یہ سمجھتے ہوں کہ ابھی بہت کچھ ہونا باقی ہے اور میں نہ کر سکتی اگر میرے ساتھ یہ سارے نہیں کھڑے ہوتے ہیں ہنیف خان، ناصر علی اور گلفراز، حیدر حسین، کلیم اللہ، سمی اللہ، جنید اور یہ سارے ان سب نے مجھ میں اعتماد کیا اور میرے لئے یہی فخر کی بات ہے بس ہو سکتا ہے اللہ تعالی نے میرا یہی رول لکھا ہو میرا بڑا آج چونکہ میں سمجھتا ہوں کہ کچھ لوگ جو ہاکی کی بہتری کرتے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں ان کو کام کرنا چاہیئے لیکن جو حالات مجھے پتا ہیں شیلرزہ صاحبہ اس سے گزری انہیں مجھ سے بھی زیادہ پتا ہیں کچھ چیزیں ہیں جو شاید ویسے بھی اس پر ہم ڈسکس کر سکتے ہیں بس بتانے کی نہیں ہوتی لیکن بارل استیفہ دے دیا انہوں نے دلبرداشتہ ہو کے اور ایک ایسے نہیں دلبرداشتہ ہو کے نہیں دیا ہے حقیقتیں جو نظر آ رہے ہیں کوئی اسٹرکچر آپ دیکھیں جس طرح سے جو کام ہو رہا ہے جس طرح سے اس کو خراب کیا جا رہا ہے اس میں بڑے ذہنی طور پر میں نے تیار ہو کے دیر نہیں لگی مجھے دیر اندیر جو ہو گیا سو گیا دلبرداشتہ میں جب ہوتی جب اس کو کوئی پوچھتا اب جب اتنے بڑے لوگ اتر رہے ہیں اور ان کا مجھے ٹلٹوا نظر آ رہا ہے تو ٹھیک ہے محترمہ شہدہ رضا صاحبہ بہت شکریہ ایک ایسی پیگر ہے شہدہ رضا صاحبہ میری ملاقات بہت پہلے ہوئی تھی بہت پہلے جب میں سٹرینڈ تھا پھر میں نے انکرنگ شروع کی پھر لا تعداد بار ان کے بارے میں چیزیں ہمیں پتہ ایک شفیق شخصیت کی مالک تو ہیں ہی ہیں لیکن بہت باہمت ہے اور کبھی بھی در کے کسی چیز سے پیچھے نہیں ہٹتی بلکہ خود انہوں نے ذکر کیا کہ اور بڑی عزت کے ساتھ بڑے وقار کے ساتھ سروائیو بھی کر رہی ہیں ہاکی کو بھی سرف کر رہی ہیں ان سے میں نے پوچھا تو انہوں نے کہا مجھے جب موقع ملا میں ہاکی کی بیٹری کے لیے کام کروں گی عوضے کی کوئی ضرورت نہیں اور کر بھی رہی تھی وہ تو چلے آج یہ بڑا ڈیٹیل انٹرویو ہوا اور بس میرا خالی میں ذرا بھاری دل کے ساتھ اس کو اس لیے اینڈ اپ کروں گا کیونکہ استیفہ دے چکی ہیں ستائیس تاریخ کو تو کوئی نہیں انشاءاللہ اللہ نے آگے موقع دیا بہتر طریقے سے اس رول میں تو ہم سمجھتے ہیں کہ شایلہ رضا صاحبہ کا رول ہونا چاہیے پھر ہوتی ہے جی آپ سے ملاقات اپنا خیال رکھئے